بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے کل ہی میں اپنے گاؤں پہنچا ہوں اور گھر میں کی شدت بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی آپ سب لوگ مون لور ہو گئے تو سورج تو تفہ گیا نا تو گھر میں بہت زیادہ ہے گھر سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا لیکن لازمی بات ہے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے کیونکہ ابھی مجھے انکل کی کال آئی کہتے ہیں کیونکہ عید آگئی ہے تو لازمی بات ہے عید کے لئے کوئی قربانی کے لئے جانور وغیرہ بھی دیکھنا ہوگا تو انکل کی کال آئی یہ کہتے ہیں کہ میلہ دیکھنے جاتے ہیں اور کوئی اچھا سا جانور مل جائے تو عید کے لئے لے لیتے ہیں تو میں نے تو پہلے کہا کہ انکل بہت زیادہ گرمی ہے دیکھتے ہیں بعد میں دیکھ لیتے ہیں اگر محصب بہتر ہو جائے لیکن لازمی بات ہے آپ اپنے بڑوں کے ساتھ کوئی وہ نہیں کر سکتے ہیں ان کی لازمی بات بات ماننے پڑتی ہے تو پھر میں نے کہا چلو میں آتا ہوں نماز پڑھ کے تو میں نماز پڑھ یہ اثر کی اور ابھی میں جاتا ہوں ان کے ساتھ جاتا ہوں ابھی میلہ دیکھنے تو پھر میں آج آپ کو دکھاتا ہوں گاؤں کا میلہ تو ابھی ہم پہنچ گئے میلہ اور آنکل آ گیا کہ جہاں رہے تو مجھے کوئی بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے آگے میں آپ کو میلے کی صرف ویسے مجھے اچھا تو نہیں لگتا ہے مجھے جانے کا دل کرتے ہیں مجھے جانو اور اتنے پسند ہیں لیکن پھر بھی جانا تو پڑے گا ان کے ساتھ تو ایک لاکھ پندرہ اور ایک لاکھ پچھے گرانی دیگا کھا جی آنکل پوچھ رہے تو ہمیں اچھا والا پسند آ جائے تو میں آگیا سائٹ پہ کیونکہ درویان میں فکو بچانا توڑا مشکل ہو گئے کیونکہ ایسا نہ ہو کوئی جانور ہمیں مار کے چلا جائے تو جانور سے کون پوچھے گا بھی تو کیونکہ درمیان میں توڑا زیادہ مشکل ہو جاتے فکو بچانا کی سائٹ پہ آگیا میں نے ان کے ساتھ پہ بھائی آپ کوئی پسند کر لوں کوئی اچھا سا جانا ہو دیکھے اور پھر دیکھتے اگر کوئی سوزہ بن جاتے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر چلے جاتے آج واپس کیونکہ ابھی تو ریٹ بھائی اسمان سے بات کرے بہت زیادہ ہائی بتا رہے سارے لوگ ہم نے ایک بندہ ڈوڑ نکالا یہ بندہ مسلم لیک کا ہے اور اس نے اپنی بہت اچھی والی جواب چھوڑ دی اور اس نے ابھی کیا گام شروع کیا بھائی ریٹ ہی اسی نے ہائی کیا ہے یہ دیکھو اچھا بھائی کیا ریٹ ہے اس کا کاسم بتاؤ اس چھوٹے سے گائے کا بتاؤ کس کتنا جھوڑ بات بنا بھی ان سے پہلے مجھے کیا گیا تھا ڈیڑھ لاک تو یہ اس طرح کے لوگ کی وجہ سے ریٹ اتنے ہائی ہو چکے تو بس اس بندے نے اپنی جواب چھوڑ دی گئے تیار بس اب اسی میں جو ہے میں نے چار پانچ لاک روپے کمانے دیکھ لیں اس بندے کو پہچانو بیس بیل کے رسی کل گئی بس لے گا پھر رسی رہ گئی ہے یہ اس کو بندے کی کوشش میں دوبارہ اگر یہ رسی کل گئی تو پھر اس کو کعبو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا یہ کوشش کرتے کہ یہ اس کو واپس کعبو میں لائیں لیکن بھائی جنور بہت زیادہ بہت زیادہ رسی رہ گئی ہے بیس بھی س компьютہ بہت زیادہ رسی م�унگ کبیا بہت زیادہ رسی رسی خورت پر بہت زیادہ رسیró بہت زیادہ رسی رسی ملگ ضرور팀 مشکل دل کہیں تو خدمت اور دجمان اس طرح دور للاکہ علوں شکہ رہے ہیں کعبوں میں آگئی ہیں دوپارہ پکڑنے کی کوشش میں ہیں لیکن میرا خیال میں سے کوئی موڈ نہیں ہے اللہ خیر کریے نکلنے جائے کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ نقصان کرنا ہے پھر اگر ایک دپیزہ سے یہ نکل گئی اور اسی وجہ سے میں در میلو نہیں جا رہا تھا کیونکہ اکثر میلو میں اکثر ہو جاتا ہے اکثر جانور در جاتے اور وہ اپنے رسی وغیرہ اور وہ نکل جاتے ہیں بھائی دوبارہ جو ہے میرے خیال وہ نکل گئی یہ نکل گئی ایک دب کابو مرائی تھی لیکن دوگوں نے اتنا سور مچایا کہ پھر اگر نکل گئی ایک دب کابو مرائی تھی لیکن دوگوں نے اتنا سور مچایا کہ پھر اگر نکل گیا بس یہ ان لوگوں سے بچوں نے پیچھے شور مچانا شروع کیا اور وہ ڈر کے نکل گیا مغرب کی ادھانیں شروع ہو گئی ہیں بس ابھی ہم پیرا اس سے اس سے نکلتے ہیں اور پیرا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوی لاکھ میں اور پیرا ملتے ہیں انشاءاللہ